پروگرام اوپن مائک کنورسیشن کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزوان محمد عمیر ہماری آج کی اس گفتگو کا موضوع ہے اسلام ویڈ مورڈن ورل میرے ساتھ آج کی اس نشست کے خصوصی مہمان موجود ہیں جو کسی تعرف کے محتاج نہیں سوشل میڈیا کی سنسیشن پاکستان میں انتہائی مضبوط آواز میری مراد محترم جناب انجینئر محمد علی مرزا صاحب اسلام علیکم علی بھئی علی بھئی ہم آج کی گفتگو کا آغاز کرتے ہیں موضوع آپ کے سامنے ہے اسلام ویڈ مورڈن ورل علی بھئی میرے پاس اس موضوع سے متعلق چند سوالات ہیں جو میں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا ہم اپنے پہلے سوال کی جانب بڑھتے ہیں علی بھئی دنیا کا علم آج ہمیں اس مقام پر لا کھڑا کرتا ہے کہ ہم شعور کی سطح پر پہنچ چکے ہیں جہاں انسان اپنے اچھے اور برے خیر اور شر کے بارے میں آگاہی رکھتا ہے ہزاروں سال کی انسانی تاریخ نے انسان کو اقلی پختگی بخشی کیا اس اقلی پختگی کے بعد مذہب کی ضرورت باقی رہتی ہے اگر مذہب کی ضرورت باقی رہتی ہے تو آپ اس تعمیر و ترقی کے دور میں مذہب کا مستقبل کیا دیکھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہی واصحابہی اجمعین الہی ام الدین رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحل العقدتم من لسانی افہو قولی یہ جو آپ نے ایک سوال کیا ہے میرے بھائی یہ تو ایک پوری ڈاکٹرن ہے باللہ میں کوشش کروں گا جو بھی اللہ تعالی شرح صدر کرے گا میں وہ گفتگو آپ کے سامنے رکھ دوں جہاں تک مذہب کا تعلق ہے تو یہ ہمارے اخلاقی رویوں کے ساتھ ڈیل کرتا ہے سائنس کا کوئی کنفلکٹ مذہب کے ساتھ نہیں ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ سائنس فیزیکل ورڈ سے تعلق رکھتی ہے آپ دنیا میں جتنے بھی اخلاقی قوانین دیکھیں گے ان کی بنیاد الہامی کتابوں کے اوپر ہیں ایون کئی ایک ٹرمز جو ہیں مجورٹی ٹرمز جو ہم اپنی اخلاقیات میں جوز کر رہے ہوتے ہیں وہ مذہبی کتابوں سے ہی مستار لی گئی ہیں اب یہ ایک مسلمانوں کے ہاں تو ایک بہت بڑے گناہ کے طور پر سوڈومی اور یہ ایک گناہ سمجھا جاتا ہے اب یہ ورڈ جو ہے وہ صدون کی بستی تھی جس سے یہ سارا سلسلہ شروع ہوا اور یہ ٹرم کے طور پر جوز ہوتی ہے اس کے علاوہ بھی آپ اخلاقی کوئی بھی برائیاں یا اچھائیاں اس کی ٹرم نالوجیز مذہب سے مستار لی گئی ہیں سائنس کا مذہب کے ساتھ کسی صورت کنفلکٹ بنتا نہیں ہے کیونکہ سائنس فیزیکل ورڈ سے تعلق رکھتی ہے جو چیزیں ایکزسٹ کر رہی ہیں یہ پرفارمنس کیسے آگے دے رہی ہیں جبکہ اخلاقیات ہے یا فیزیکل ورڈ کے پیچھے کون سی قوت کارپرما ہے جو اس کو تینیز ڈیٹیل تک کنٹرول کی ہوئی ہے یہ سائنس کا کوسچن ہی نہیں ہوتا سائنس ایکزسٹس کے بعد مخلوقات کو ڈیل کرتی ہے اس سے پہلے کو ڈیل ہی نہیں کرتی وہ تمام چیزیں جو ہیں وہ مذہب کے ساتھ لیٹے گئے تو مذہب تو انسان کی ضرورت رہے گا اس کی وجہ یہ ہے کہ سائنس کی اس ترقی کے بعد بھی جو ہمارے بیسک اخلاقیات ہیں یا اخلاقی رویہ ہیں یا ہماری جو رشتہ داریاں ہیں انسان کا دنیا میں آنے کا جو معاملہ ہے مرد عورت کے ایک ملاب کے ساتھ یہ ساری کی ساری چیزیں ہیں پھر اس کی وجہ سے جو رشتے وجود میں آتے ہیں یہ تو سارے وہ ہی ہیں جو آج سے دا سرزار سال پرانے اسی طریقے سے چل رہے تھے یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ مذہب کبھی پرانا نہیں ہوتا مذہبی تعلیمات کبھی پرانی نہیں ہوتی نبیل اسلام کو دنیا سے گئے ہوئے آلماس چودہ سو سال ہو چکے ہیں لیکن آپ دیکھیں کہ آج بھی گلی گلی آپ کو انقلاب نظر آتا ہے وہ تعلیمات اسی طریقے سے نظر آتی ہیں جبکہ اس کے مذہب سے ہٹ کے جو تعلیمات ہیں وہ چاہے سوشلزم ہو کیپٹلزم ہو ایتھیزم ہو ان سب کو آپ دیکھیں تو ایک خاص دائرے تک یہ جاتی ہیں اس کے بعد ختم ہو جاتا ہے اب یہ دیکھیں کمیونزم کا تو آلماس خاتمہ ہو چکا ہے چائنہ کے اندر جو اس کی آپ کو فارم نظر آئے گی موڈرن اس میں بھی کافی ساری چیزیں انہوں نے تبدیل کرنے کے بعد اس کو کیا ہے لیکن آپ دیکھیں مذہب کبھی پرانا نہیں ہوتا کیونکہ یہ اخلاقی روئیوں کے ساتھ ہمارے معاملات کے ساتھ سوشل ویلیوز کے ساتھ ڈیل کرتا ہے اور سائنس اس کے اندر کوئی دخل اندازی نہیں کرتی دونوں سبجیکٹ ہی بالکل لاکھیں موڈرن ورڈ کے اندر سائنس بہت بڑی اپورچنٹی ہے کہ ہم لوگوں کو یہ بات بتائیں کہ کس کریئیٹر نے کس سپریم بینگ نے کس سپر نیچرل ایجنسی نے ہماری مرضی کے بغیر ہمیں پیدا کر کے اس پلانٹ ارث کے اوپر پٹ کر دیا ہے اس کی ہم تلاش کریں اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ لوگ اس کی تلاش کی طرف ہیں جہاں لا دینیت پھیل رہی ہے وہاں پر اگزسٹنس آف گارڈ کا جو کوسٹن ہے اس کی تلاش میں لوگ مذہب تک بھی آ رہے ہیں جس کی وجہ یہ ہے آپ پریکٹیکل ثبوت یہ دیکھ سکتے ہیں کہ بچھلے سو سالوں کے اندر مسلمانوں نے کوئی بھی جنگ نہیں جیتی جو لوگ کہتے ہیں تلوار کے زور پر اسلام پھیلے ہیں اس کے باوجود آپ دیکھ رہے ہیں کہ بڑے بڑے انٹلیکچولز اور بڑی تعداد میں لوگ اسلام کی طرف آئے ہیں کیونکہ وہ پرپس آف لائف کو تلاش کرنے والے ہیں پرپس آف لائف یہ ہمیں سائنس نہیں دیتی سائنس ہمیں زندگی گزارنے میں جو کمفرٹس ہیں وہ تو پروائیڈ کرتی ہے لیکن جو اخلاقی رویہ ہیں اور پرپس آف لائف کہ مستقبل میں ہمارے ساتھ کیا ہونے والا ہے اگر میں اچھا بنو تو میں کیوں بنو ورنہ تو ظاہر ہے کہ انسان جو ہے وہ جس طرح ڈاروین نے کہا ہے کہ جی نیچرل سیلیکشن ہوئی ہے خودغرضی تو ہر ایک جاندار کے اندر موجود ہے انسان خودغرضی کے باوجود اخلاقی رویہوں کا خیال رکھتے ہوئے بعض اوقات خود قربانی کا بکرہ بن جاتا ہے کسی دوسرے کو کمفرٹ پہنچاتا ہے اس کے پیچھے کیا چیز ہے کون سی چیز کا فرما ہے جو انسان کو مجبور کرتی ہے وہ یہی ہے کہ میں نے اکاؤنٹیبل ہونا ہے اللہ تعالیٰ کی ذات کو اس کا کوئی کنفلکٹ آپس میں آتا نہیں ہم اس کو اپرچونٹی کے طور پر جوس کریں اور لوگوں کو خدا کا تعرف کروائیں جب خدا کا تعرف ہوگا پھر مذہب کی ضرورت خود بخود محسوس ہوگی جب خدا کا تعرف نہیں ہے تو باقی ساری چیزیں انویلڈ ہیں لیکن علی بھائی مغربی دنیا اور اس وقت جو سائنس کا ایولوشن ہے اس کے ماننے والے لوگ اس کا متعلیہ کرنے والے لوگ آج مذہب کو بھی یہ کٹیرے میں لاکر کھڑا کر رہے ہیں خدا کے وجود پر سوالات کر رہے ہیں پورے کی پوری مذہب کی ڈاکٹرائن زیر بحث آ رہی ہے آپ اس کو کس تناظر میں دیکھتے ہیں اس کے تناظر میں مذہب کا فیوچر کیا بننے جا رہا ہے ہاں جی دیکھیں یہ تو ایک جنرل سٹیٹمنٹ ہے جب تک ہم کوئی ایکزیمپل کنسیڈر نہیں کریں گے تو ہم کبھی بھی ریزلٹ اورینٹڈ نہیں ہو سکتے یہ تو ایک جنرل سٹیٹمنٹ ہے کوئی سپیسیفک چیز لی جائے جہاں آپ کہہ رہے ہیں کہ لوگ مذہب سے لادینیت کی طرف جا رہے ہیں وہ تو یقین کریں ہم بھی کہتے ہیں پاکستان میں جو حلاتو واقعات ہیں کسی مذہبی طبقے کے حوالے اگر یہ ملک کر دیا وہ تو دوسروں کو برداشت بھی نہیں کرے گا اس اعتبار سے تو کسی حد تک تو سیمی سیکولر ہم بھی ہیں مذہب کے معاملے میں کہ یار یہ ایسا مذہب نہیں ہمیں چاہیے جو ہمیں جو ہے وہ اپنی رائے لوگوں کے سامنے نہ رکھنے دیں اسلام اجازت دیتا ہے رائے رکھیں لیکن ظاہر ہے کہ ونس جب آپ خدا کی وعی کو مانتے ہیں پھر اس کے اندر اندر ہی ظاہرہ ہم سوچتے ہیں آپ کہنا پھر کوسٹن کرتے ہیں تو ہمارا ایتھیزم سے مذہب کی ڈاکٹرنگ کے اوپر اختلاف نہیں ہے اختلاف صرف ایک ہی ہے اس کائنات کا کہ گارڈ اگزیس کرتا ہے یا نہیں ونس گارڈ اگزیس کرتا ہے باقی سارے کوسٹنز انویلیڈ ہو جائیں گے وہ پھر آپ اسی تناظر میں دیکھیں گے اطالہ نے انسانیت کی نسل کو باقی رکھا ہے اگر عدل کا تقاضہ دیکھا جائے تو پھر تو ایک دفعہ پگنیسی کی تکلیف سے مرد کو گزرنا چاہیے اور ایک طرف ایک دفعہ عورت کو تو کرلے سائنس پھر مرد کو گزار کے تو انسانیت کے سلسلہ چلا لے آگے وہ کہیں گے نہیں یہ ماری لیمیٹیشن ہے ہم نہیں کر سکتے تو لیمیٹیشن ہے تو پھر اس کے پیچھے کیا ہے will of god ہے اب god کو اس معاملے میں تو آپ ٹانٹ نہیں کریں گے کیونکہ جو بھی creator ہوگا اس کی will تو ہوگی کوئی software design کرتا ہے اس کی will تو ہوتی ہے تو اصل question یہ کہ god exist کرتا ہے کہ نہیں جب existence of god کو آپ مانیں گے تو will of god کو ماننا ضروری ہے اسی کو قرآن میں کھا گیا لا يسعل عم ما يفعل وهم يسعلون اللہ کو کوئی نہیں پوچھ سکتا کہ اس نے یہ کام کیوں کیا وہ سب کو پوچھ سکتا will of god کو تو ماننا پڑے گا سوال آپ یہ کریں کہ god exist کرتا ہے کہ نہیں اس کے اوپر بات کریں یہ کیا کرتے ہیں کہ جو مذہب کی ڈاکٹرین ہیں اس کو بعد میں جا کے پکڑنا شروع کرتے ہیں جڑ کو نہیں پکڑتے جڑ یہ ہے کہ god exist کرتا ہے تو will of god ہوگا will of god یہ ہے کہ اس نے خود اپنا تعریف پیغمبروں کے ذریعے کروایا ہے حالانکہ وہ کوئی آسمان پہ نشانی ظاہر کر کے جسنا قرآن میں سورہ اشورہ کا آغاز ہی سے ہو رہا ہے کہ اگر ہم چاہتے تو آسمان سے ایسی نشانی نازل کرتے کہ سب کے سب لوگ اس کے سامنے جھوٹ پڑتے ہیں تو کر سکتا تھا اللہ کے لیے تو مشکل نہیں تھا لیکن اس نے ذریعہ یہ ڈاٹ کیا جس طرح انسانیت کی نسل کو چلانے کا ذریعہ ماں باگ کو بنایا اسی طریقے سے پیاس بجانے کا ذریعہ پانی کو بنایا بھوک مٹانے کے ذریعے کے لیے رزق رکھا اسی طرح اپنے تعریف کا ذریعہ اس نے پیغمبروں کو بنایا تو یہ ویل آف گارڈ کو تو آپ چیلنج نہیں کر سکتے گارڈ کو ضرور چیلنج کریں کہ گارڈ اگزسٹ کرتا ہے نہیں کرتا تو سر سائنس نے جس طرح خدا کو لوگ کے سامنے اس سے پرزنٹ کی ہے اس سے پہلے تو لوگ کو تصور نہیں تھا میں تو یہاں تک کہتا ہوں کہ ہمارا خدا کے بارے میں جو یقین ہے نا وہ بالغیب سے بشہادہ ہو چکا ہے سائنس کی برکت سے میں تو سائنس کو اپنا موسنگ مانتا ہوں کیونکہ صحابہ اکرام تابعین تابع تابعین آٹھ سے ایون سو ڈیٹھ سو سال پہلے تک کہ انسانوں کو نہیں پتا تھا کہ سٹرکچر آف جینز کیا ہے کسی کو پتا ہی نہیں تھا کروموسومز کی ڈیٹیلز کھلیے کے اندر کیا کچھ کمپلیکس سسٹم ہے یہ تو زمین و اسمان کی مغلوقات مل کے ایک بی جیسا نہیں بنا سکتی کریشن ایکس نہیں لو کرتے ہوئے عدمِ ماہ سے وجود دیتے ہوئے کہ جسے آپ زمین میں بوئیں اور چھے عرب گناہ بڑا درخت مان جائے تو میرے خیال ہے جو وحید الدین خان صاحب نے کتاب لکھی ہے The God Arises وہ کتاب بالکل صحیح اپرچونٹی ہے ہمارے پاس سائنس اس وقت ہم لوگوں کو خدا کا تعرف کروائیں ہمیں بیک فوٹ پہ جانے کی ضرورت نہیں بیک فوٹ پہ ہمیں جو چیز لے جاتی ہے نا وہ تعلیم کی کمی ہے نمبر ون نمبر ٹو پرورٹڈ مذہبی نیچر جس نے آج کے مذہبی نوجوان کو بھی پڑھا لکھا ہونے کے بعد مذہبی روئیوں کی وجہ سے مذہب سے متنفر کر دیا میرا خیال ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے پلیٹ فارم سے جو آواز بلند ہوئی ڈاکٹر زاکر نائک نے جو آواز بلند کی اور استاد جعوید آمد غامدی صاحب سے کئی معاملات میں اخترافات کے باوجود میں ان کو موڈرن دور میں مسلمانوں کے لیے ایک مسیحہ سمجھتا ہوں کہ انہوں نے جو اس طرح کا دھندلا سا تصور تھا دین کے حوالے سے ہو چکا تھا علماء کے غلط روئیوں کی وجہ سے کئی چیزیں انہوں نے کلیر کی ہیں مجھے پہلی دفعہ ان کا بڑا نیگٹیف تعرف ہوا تھا لیکن ظاہر ہے کہ میں نے آپ کو تو میرے ماضی بھی کافی حد تک پتا ہے مجھے تو جس بندے کا بھی نیگٹیف تعرف ہوا میں اسے ضرور سنتا ہوں کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ میرا تعرف بھی لوگوں کو نیگٹیف بھی ہوتا ہے تو پھر انشاءاللہ اس سے کچھ نہ کچھ ملتا ہے خیر نکلتا ہے سائنس بہت بڑی اپرچونٹی ہے ہمارے پاس کہ ہم خدا کا تعرف کروائیں اور پرپس آف لائف اس کو ڈسکس کریں انشاءاللہ تعالیٰ معاملات کلیر ہو جائیں گے یہ تو نہیں ہے کہ سائنس کی ترقی کے بعد لوگوں نے مرنا چھوڑ دی ہے سائنس نے یہ تو یہ ضرور کر دی ہے کہ ایک انسان کی جو زندگی کا سپین جو ہے ستر سال سے سو سال تک کیا ایک سو دس سال تک لے گئی ہے لیکن یہ تو نہیں کہ مرنا چھوڑ دی ہے لوگوں نے اور دو دو سو سال عمرے ہو گئی ہیں وہی ہو رہے ہیں بچے پیدا بھی ہو رہے ہیں مر بھی رہے ہیں اس سے تو ہم اپنے آپ کو ازاد نہیں کر سکرے سائنس کی برکت سے ہم نیند سے ازاد نہیں ہو گئے ہم کھانے پینے سے ازاد نہیں ہو گئے یہ ساری مجبوریاں جو ہیں نا ہمارے ساتھ لگی ہوئی یہ بتا رہی ہیں چیخ چیخ کے کہ انسان کتنا مجبور ہے اسے ایک کریٹر کی ضرورت ہے اس کے بغیر اس کا چارہ نہیں ہے